بسم اللہ الرحمن الرحیم رہزان سردار اور مقامی قسمت آزماؤں کی ہاتھوں مختلف شہر اور علاقے ہدف بنے ہوئے تھے صوبوں نے اپنے اپنے حکمران مقرر کر لیے تھے ان متعدد طبقات نے جن میں آبادی منقسم تھی مسلمان حکمران کی کھلم کھلا مخالفت اختیار کر رکھی تھی اور لا قانونیت اور غارت گھری نے مسلمانوں کی علاقوں کو تباہ تاراج کر رکھا تھا تمہیں یہ بھی خبر ہوگی کہ عبد الرحمن جس وقت حکمران بنا اس وقت جنوب میں افریقہ کا خاندان فاطمیہ چنگل مارنے کو تیار تھا دوسری طرف شمال میں ہم نے کافی طاقت اور قوت پکڑ لی تھی اس کے علاوہ انگینت نو مسلم سردار اور مقامی والی الگ وندان تما کر رہے تھے دور اور نزدیک کے صوبے خودمختار بنے ہوئے تھے اس کے علاوہ سلطنت کا ایک گروہ برگشتہ تھا عمیر عبداللہ کے دور میں جدر کوئی دیکھتا تھا بد امنی اور طاقت و تاراج کا بازار گرم تھا حکمران کی کوئی سنتا ہی نہیں تھا بدنظمی اور توائف الملوکی کی ایسی جان آشوب حالت تھی کہ ہر طرف سے بربادی ہی کی خبر مل رہی تھی پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آخر یہ عبدالرحمن اتنی مسئبتوں پر قابو پانے میں کیسے کامیاب ہو گیا اس نے عمل اور انتظام کرنے کے لیے کونسی تدبیریں نکالیں کہ وہ ایک انتہائی طاقتور اور شائستہ حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا یہاں تک کہنے کے بعد رمیر جب رکا تب امیہ بن عیسیٰ کے اس قاسد نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری پھر کہنے لگا میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا میں جانتا ہوں اس وقت ہم امیر عبدالرحمن کے خلاف ہیں لیکن اس کے جو کارنامے ہیں وہ میں آپ سے سچائی پر رہتے ہوئے بیان کروں گا حقیقت یہ ہے کہ تخت و تاج کا مالک بنتے ہی سب سے پہلے اس نے اندرونی بغاوتوں کو انتہائی سختی سے کچلا جہاں پیار اور محبت سے کام لیا جا سکتا تھا وہاں اس نے ان سے کام لیا بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اکثر باغیوں اور سرکش والیوں کو اس نے پیار اور محبت ہی سے اپنے ساتھ ملا لیا اور جس نے سرکشی اختیار کرنے کی کوشش کی اسے اس نے بری طرح کچل کر رکھ دیا اس کے علاوہ اس نے اپنی سلطنت کو استحقام بخشنے کے لیے افریقی بادشاہوں کو ہر طرح کی جرت سے باز رکھا اور ان پر گہری نگاہ رکھی اس نے سبتہ شہر کے ایک قلعے کے اندر اپنا ایک لشکر رکھا ہوا ہے وہاں پر نگاہ رکھتا ہے اور یہ بد امنی نہیں ہونے دیتا مخترم رومیر میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ عبد الرحمن نے اندلس کو نہ صرف اندرونی بیرونی دشکنوں کے پنجے سے چھڑایا نہ صرف تباہی اور بربادی کے تفاہ سے نجات دی بلکہ عظیم و شان اور آسودہ حال سلطنت قائم کی قرطبہ کو ایسی دولت مندی ایسی اقبال مندی ایسی امن و آسائش صرف اس کے اہد میں میسر ہوئی اندلس میں مسلمانوں کی وہ سلطنت جہاں چاروں طرف بربادی کا بازار گرم تھا بدنظمی تھی تواف الملوکی تھی بغاوت اور سرکشی دندناتی پیرتی تھی وہاں اب اس عبد الرحمن کی حکمتی عملی کی وجہ سے اس میں سرسب چراغاہیں شادہ باغات اور جا بجا لہلہات کھیت خود اس کی ترقی کی نشاندہی کرتے ہیں میں یہ کہنے میں بھی آرمیسوس نہیں کروں گا کہ عبد الرحمن فطرت کے ان بیش بہاعتیوں سے بھی لبریز ہے جس کو انسانی دستکاری اور سنائی نے ظاہری تکمیل کے زیور سے آراستہ کر کے بے بہا کر دیا ہے اس سے پہلے جو حکمران تھے انہوں نے اپنی سوئے نظمی اور بدعملی کی وجہ سے حکمت کی حالت بتر کر دی تھی جن کی بنا پر چاروں طرف بغاوتیں کڑی ہوئیں لیکن عبد الرحمن نے ان کی اصلاح کی شائستہ اور عام پسند قوانین اور اس کے طور طریقے ہر طرف عزت سے دے کے جانے لگے تباہ ہوتی مملکت اور بدنظمی کی طرف مائل حکومت کو اس قدر ووسط اور طاقت دینا عبد الرحمن کی ذہانت اور عظم و حیمت ہی کے توفیل ہوا وہ بڑا اقل مند حکمران ہے پہلے حالات کا جائزہ لیتا ہے جہاں دیکھتا ہے اگر وہ نرمی کرے تو کام نکل سکتا ہے وہاں نرمی سے کام لیتا ہے جہاں دیکھتا ہے کہ اسے سرکشی اور بغاوت کرنے والا اکڑ رکھتا ہے گمن رکھتا ہے تو اس پر ایسی طاقت اور قوت سے حملہ کرتا ہے کہ اس کی قوت کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے آپ دیکھیں اس کی اقل و دانش دولت و عظمت اور اس کے احترام کی شہرت اپنے سپین سے نکل کر یورپ اور افریقہ کے ملکوں میں ضرب المثل بن سکی ہے اور ایشیا میں بھی اس کا نام انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے سلطنت کو اس قدر طاقت اور روسط بخشنا صرف اکیلے عبد الرحمن اور اس کے چند سرداروں کا کرشمہ ہے جب وہ تخت نسین ہوا تھا تو اس کی مخالفت میں ایک پورا عالم تھا لیکن اس شخص کے حسن تدبیر نے اندلس میں مسلمانوں کی حکومت کو مایوسانہ نقطہ کی پستی سے شوقت اور اقبال کی بلندی پر پہنچا دیا یہ سب عبد الرحمن کی ذہانت اور اقل مندی کا کمال ہے اسی بنا پر آج کل اندلس خیم میں نہیں افریقہ ایشیا اور یورپ کی لوگ بھی اسے خلیفہ آزم عبد الرحمن السالس ان ناصر دین اللہ کے نام سے پکارتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاسد رکھا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا مخترم رومیر میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ عبد الرحمن داخلی اور خارجی حکمتی عملی کو علیدہ علیدہ رکھ کر بڑے شاندار انداز میں آگے بڑھتا ہے جہاں اپنی داخلی حکمتی عملی کو کامیاب بنانے کے لیے وہ معاملات عدالت کی سخت کاروائیاں اور انتظامی امور اور ایسی ہی دوسرے معاملات پر کھڑی نظر رکھتا ہے وہاں اس بات پر بھی نگاہ رکھتا ہے کہ ہر فرقے اور رتبے کے لوگوں کے جان مال اور حقوق بلکل محفوظ رہیں اور وہ ان کا زامن ہو جہاں تک اس کی خارجہ حکمتی عملی کا تعلق ہے تو دوسرے ملکوں کے سفیروں اور حکمرانوں کو متاثر کرنے کے لیے اس نے قصل زہرہ کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا اس نے قصل زہرہ کی تعمیر کا کام شروع کیا اس کی شہرت کا یہ عالم ہوا کہ دوسرے ملکوں کے شہنشاہ اور باس شہبی اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ اس نے ایک بہت بڑا بیت المال قائم کر رکھا ہے جہاں سے وہ ہر وقت ضرورت مندوں اور مساکین کو نوازتا رہتا ہے اس نے کرتبہ ہی نہیں دیگر شہروں میں بے شمار ہسپتال تعمیر کیے جو آبادی کے لحاظ سے کافی ہیں اور ان میں نہایت آلہ درجے کے طبیب مقرر کیے گئے ہیں بیماروں اپاہجوں کے لیے حکومت کے خرج پر علاج کروایا جاتا ہے ہر سال تیس لاکھ دینار شہروں اور قسموں کی طرف سے اس کے بیت المال میں رفع آمہ کے لیے جمع کروایا جاتے ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی ریایہ میں کس قدر ہر دل عزیز اور مقبول ہے طاقت اور قوت کا ایک پہلو اس کا لشکر بھی ہے اس کے لشکر کے دو حصے ہیں ایک حصہ مستقل اور ایک غیر مستقل لشکر کے سارے لشکریوں اور سالاروں کے نام تحریری طور پر محفوظ کیے جاتے ہیں اس کے کل لشکر کی تعداد لگ بگ ڈیڑھ لاکے قریب ہوگی جو مختلف شہروں کے علاوہ سرحدوں پر بھی متعین ہے جنگ کے دوران بارہ ہزار آزمدہ کار نوجوان اس کے ارد گرد جنگ کرتے ہیں جن میں سے آٹھ ہزار سوار ہوتے ہیں اور ایسے جوان ہیں جو عبد الرحمن کے لیے ہمیں وقت جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اپنے مستقل لشکریوں کو وہ جنگ کا بہترین سال سامان محیع کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کی وردیاں بھی انتہائی قیمتی اور آرامدے ہوتی ہیں اور یہ سب کچھ حکومت کی طرف سے مہیا کیا جاتا ہے جب وہ کہیں فتح پاتا ہے تو اپنے سالاروں کی علاوہ ان لشکریوں کو جن کی کارکردگی جنگ میں بہتر ہوتی ہے انہیں ایسی تلواریں تحائف میں دیتا ہے جن کے دستوں پر دواہرات ٹکے ہوتے ہیں انہیں ایسے کمربنگ انعام کے طور پر دیتا ہے جن پر خاص سونے کا کام کیا ہوتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد امیہ بن استاق کا وہ قاسد خاموش ہو گیا تھا رومیر جواب میں کچھ دیر بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا پھر کسی قدر پر سکون انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے عبد الرحمن کی سیرت اس کے کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے کسی قدر بخل اور تعاصف سے کام نہیں لیا دراصل میں چاہتا تھا کہ کوئی حقیقت اور سچائی کے ساتھ اس کے انتظامات سے آگا کرے تاکہ میں اس جیسے انتظامات کر کے کسی ایک موقع پر ہی اس کی خلاف فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکوں رومیر رکا پھر کاسد کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم اس وقت ہمارے مہمان ہو ایک دو روز یہاں قیام کر کے آرام کرو واپس جا کر امیہ بن اس ساتھ سے کہنا کہ میں پوری طرح عبد الرحمن کی خلاف اس کے ساتھ اعتحاد اور تعاون سے کام لوں گا جب کبھی بھی وہ دیکھے کہ عبد الرحمن اس کو اپنا خدف بنانے کے لیے اس کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے مجھے اعتلاع کر دے میں اپنا لشکر لے کر اس کی مدد کو پہنچوں گا تاہم میں خود بھی اپنے مقبروں اور تلایا گروں کے ذریعے عبد الرحمن پر نگاہ رکھوں گا اور اگر ایسی صورت احال پیش آئی تو میں امیہ بن اسخاق کی مدد پر پوری طاقت اور پوت کے ساتھ حرکت میں آوں گا رومیر خاموش ہوا کچھ سوچا پھر امیہ بن اسخاق کے قاسد کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں اب اپنے چوبیدار کو بولاتا ہوں وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور تمہاری قیام اور تمہارے توام کا امدہ انتظام کرتا ہے اس کے ساتھ ہی آواز دے کر رومیر نے اپنے چوبیدار کو بولایا رومیر نے قاسد کے متعلق ہدایات جاری کی اس کے بعد وہ چوبیدار قاسد کو لے کر کسر کے اس کمرے سے نکل گیا تھا امیر عبد الرحمن السالس نے اب اپنے لشکر کے ساتھ ناجرہ شہر کا رخ کیا تھا یہ شہر دریے عبرہ کی گزرگاہ سے جنوب میں قہرہ شہر کے لگ بگ چالیس میل کے فاصلے پڑتا اب بھی یہ سپین کے مشہور شہروں میں شمار کیا جاتا ہے مسلمانوں نے اس شہر کو پہلی صدی ہجری میں فتح کیا یہ شہر نبرا کی مملکت کے تحت تھا اس سے پہلے جب نبرا کا بازشاہ ملکہ تیوڈورا کا شہر شانجہ ہوا کرتا تھا تو اس کے دور میں بھی امیر عبد الرحمن نے ایک بار ناجرہ پر حملہ کیا تھا نہ صرف ناجرہ پر حملہ کیا تھا بلکہ نبرا کی مملکت کے مرکزی شہر ببلونہ میں بھی وہ داخل ہوا تھا اب اس شانجہ کے بیٹے گارشیا نے پھر مسلمانوں کی خلاف پر پرزے نکالنے شروع کر دیا تھے اس نے جو لیون کے حکمران رومیر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی عبد الرحمن نے اسے اس اقدام کی سزا دینے کا تحیہ کر لیا تھا عبد الرحمن جب اپنی لشکر کے ساتھ ناجرہ کے نباح میں پہنچا تو اسے رک جانا پڑا اس لئے کہ ناجرہ شہر کے نباح میں جو کھلے میدان تھے وہاں نبرا جلیکیا رومیر کے علاوہ دوسری مخالف قوتوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس کی راہ روکڑا ہوا تھا دشمن کے لشکر نے کیونکہ وہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا لہٰذا عمیر عبد الرحمن نے بھی دشمن کے لشکر کے سامنے پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا دونوں لشکر دو دن تک ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کی رہے اور کسی نے بھی جنگ کی ابتدا کرنے کی کوشش نہ کی تھی دوسری روز مغرب اور عشاء کے درمین جس وقت احمد بن یالہ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ کرسینہ کا خادم گودیرہ خیمے کے دروازے پر نامودار ہوا اسے دیکھتے ہی احمد بن یالہ کے چہرے پر مسکرہت بکر گئی اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا اسے اندر آنے کیلئے کہا گودیرہ قیمے میں داخل ہوا احمد بن یالہ کے اشارہ کرنے پر وہ نشس پر بیٹھ گیا پھر احمد بھی اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہنے لگا لگتا ہے تم پھر کوئی اہم پیغام لے کر آئے ہو پہلے یہ کہو تم خود آئے ہو یا کرسینہ نے تمہیں بیجا ہے جواب میں گودیرہ مسکرائے اور کہنے لگا امیر میں خود نہیں آیا مجھے کرسینہ نے بیجا ہے آپ سے جس شخص کا انفرادی مقابلہ کروانا ہے اور جو نبرا والے آپ کے خلاف استعمال کریں گے اس کا انتخاب کر لیا گیا ہے اس کا نام مکونش ہے اسی میدان میں جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو وہی مکونش پہلے اپنی لشکر میں سے نکلے گا اور آپ کا نام لے کر آپ کو انفرادی مقابلے کے لئے پکارے گا کرسینہ نے مجھے آپ کے نام یہ پیغام دے کر بیجا ہے کہ آپ اس شخص سے مختاط رہیے گا وہ بڑا بے مثال اور بے نظیر قسم کا نیز آباز اور بے خطا نشانے کا تیر انداز بھی ہے یہ پیغام دیتے وقت کرسینہ بڑی پریشان اور فکر مند تھی اس نے آپ کے نام یہ بھی پیغام بیجا ہے کہ اس شخص سے دور رہیے گا اور جو ہی وہ آپ کو انفرادی مقابلے کے لئے للکارے گا اس وقت تو اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوگی بائیں ہاتھ میں اس کی ڈال ہوگی یہ اس کی طرف سے آپ کے لئے ایک چکمہ ہوگا پھر اپنی تلوار کا وہ اگلا حصہ بلکل گھوڑے کی گردن کی سیدھ میں کر دے گا یعنی ایک طرح سے اپنی تلوار کو چپانے کی کوشش کرے گا اس کے گھوڑے کی گردن اور زین کے درمیانی حصے میں ایک نیام بندہ ہوگا تلوار کو نیام میں ڈالتے ہوئے اپنی گریفت نیزے پر کرے گا اور پھر آپ کو نیزہ مارنے کی کوشش کرے گا کرسینہ کا کہنا تھا کیا آپ اس کی نقل حرکت پر گہری نگاہ رکھئے گا کہیں ایسا نہ ہو وہ آپ کو نقصان پہنچائے یہاں تک کہنے کے بعد گودیرہ رکھا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہن لگا مخترم احمد بن یالہ اس کے علاوہ نبرا کی سلطنت کے بادشاہ گارشیا نے رومیر کے کہنے پر ایک اور بھی احتمام کیا ہے جس تیغزن کا انتخاب کیا کیا ہے جو انفرادی مقابلے میں آپ کو نیزہ مار کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اگر وہ آپ کو نقصان پہنچانے میں ناکام ہوا تو پھر وہ دوسری چال چلیں گے اس مقصد کے لئے انہوں نے اندلس کے ایک انتہائی اہم کلیسہ کے کچھ پادریوں کا بھی انتخاب کر لیا ہے اور اس تیغزن کی ناکامی کے بعد وہ پادریوں کا گروہ سلح صفائی کے بہانے آپ کے لشکر میں داخل کرے گا سلح کی گفتگو کرے گا اور اسی بہانے سے ان پادریوں کے اندر بھی ایک امدہ تیغزن رکھا جائے گا اس تیغزن کے نام کا ابھی پتہ نہیں چلا تہاں وہ تیغزن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا آپ پادریوں کی اس جماعت سے بھی مختاط رہے گا یہاں تک کہنے کے بعد گودیرہ رکھا پھر دوبارہ احمد بن یالہ کو مخاطب کر کے کہن لگا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور زحمت دینے بھلا ہوں احمد نے غور سے گودیرہ کی طرف دیکھا پھر پوچھا کیسی زحمت جواب میں گودیرہ مسکراتے ہوئے کہن گا دراصل بات یہ ہے کہ قرسینہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ خی کے لشکر میں قیام کروں اور کل جب دونوں لشکر آپس میں ٹکرائیں اور اس ٹکراؤں سے پہلے آپ کا انفرادی مقابلہ ہو تو قرسینہ کی خواہش ہے کہ میں اس انفرادی مقابلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور پھر واپس جا کر اسی ساری صورتحال سے تفصیل کے ساتھ آگا کروں لہٰذا جو زحمت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کی رات کے لیے آپ کو اپنے پڑاؤں میں میرے قیام کا بھی بندوبست کرنا ہوگا جواب میں احمد مسکرائیا اور کہنے لگا گودیرہ تم ایک شب کی بات کرتے ہو تم ساری زندگی بھی ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو تو یاد رکھنا اس میں ہماری خوشی اور تمانیت ہوگی اس کے لیے تم فکر مند نہ ہو میں ابھی توڑی دیر تک پہلے تمہارے کھانے کا احتمام کرتا ہوں اس کے بعد تمہاری رہائش کا احتمام کر کے میں چاہوں گا کہ تم احرام کرو کل اگر جنگ کی ابتدا ہوتی ہے تو تم ہمارے پڑاؤں میں قیام کرنا اور پھر صورتحال سے جا کر کرسینہ کو آگا کر دینا اب اٹھو پہلے میں تمہارے قیام کے لیے تمہیں خیمات دکھاتا ہوں اس کے بعد تمہارے کھانے کا احتمام کرتا ہوں گودیرہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اٹھ کڑا ہوا تھا پھر احمد اسے اپنے خیمے سے باہر لے گیا تھا اگلی روز ناجرہ شہر کے نباہ میں کھلے میدانوں کے اندر دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صبح صویرے ہی اپنی صفیں درست اور استوار کرنے لگے تھے اس لیے کہ وہ جنگ کی ابتدا کرنا چاہتے تھے جلیکیا نبرا اور رومیر کے متحدہ لشکر میں اس وقت انگینت ثبل اور بگل بجوائے جا رہے تھے لشکری مسلمانوں پر روب اور دب دبا ڈالنے کیلئے چیستیں چلاتی ہوئے عجیب و غریب نعرے بلند کر رہے تھے دوسری طرف امیر عبد الرحمن اور اس کے سالار بھی اپنی لشکر کی صفیں درست کر رہے تھے ایسے میں مقونش نام کا تیغذن دشمن کے متحدہ لشکر سے نکلا اس وقت وہ سیاہ رنگ کے گوڑے پر سبھار تھا لباس بھی سیاہ پہنے ہوئے تھا گوڑو ایک سازش دھوکہ اور فریب لے کر میدان میں اتر رہا تھا اس کے باوجود اس نے مضبوط لوہی کی کڑیوں والی زیرہ پہند رکھی تھی ہاتھوں کے جوڑ سے لے کر کوہنیوں تک پیتل کے جوشن تھے کندے پر بھی حفاظتی خوڑ چھڑے ہوئے تھے سر پر خود تھا اس کے اوپر دھوکہ دینے کے لیے سیاہ رنگ کا ایک رومال اس نے باندھ رکا تھا اور ساتھ ہی اپنے پورے جسم پر سیاہ رنگ کی ایک عبابی ڈھالی ہوئی تھی وہ خوب دراز قد بھاری برکم نوجوان تھا اپنی گوڑے کو ایڑ لگا تھا دونوں لشکروں کے درمیان آیا رکا دائیں خات میں ڈھال دائیں خاص سے اپنی تلوار اس نے فضاء میں بلند کی پھر احمد بن یالہ کا نام لے کر اس نے انفرادی مقابلے کیلئے للکارا تھا احمد بن یالہ کی علاوہ امیر عبد الرحمن بھی دشمن کی سازش اور دوکہ دہی سے آگا تھا لہٰذا اس للکار کے ساتھ ہی احمد بن یالہ نے اپنی گوڑے کو ایڑ لگائی اور انفرادی مقابلہ کرنے کیلئے میدان میں اترا تھا احمد بن یالہ مکونش کے قریب گیا اس وقت تک مکونش نے اپنی تلوار اور ڈال فضاء کے اندر بلند رکھی اس موقع پر عجیب سے انداز میں احمد نے اپنی گوڑے کو ایڑ لگائی تھی اور اس کا گھوڑا اہن ہناتے ہوئے بڑی تیزی سے مقونش کے ارد گرد چکر لگانے لگا تھا اس موقع کو شاید مقونش نے اپنے لئے بڑا غنیمت جانا ایک دم وہ اپنی تلوار کو نیچے لے گیا تھا جس وقت اپنی تلوار کو وہ گھوڑے کی گردن اور زین کے ساتھ بندی ہوئے نیام میں ڈال رہا تھا اس وقت احمد بن یالہ نے ایک دم اپنی گھوڑے کا رخ مڑا اس کی پشت کی طرف گیا اور دائیں جانب اس کی زین کے ساتھ لوہی کا جو نیزہ بندہ ہوا تھا اس پر ہاتھ ڈال کر نیزہ اس نے کھینچ کر اپنی گرفت میں کر لیا تھا احمد کا اس طرح اس کے نیزے پر قبضہ کرنا تھا کہ اس نے ایک دم اپنی تلوار کھینچ لی اس کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگیں تھی رنگ پیلا ہو گیا تھا احمد نے اپنی گھوڑے کو روک لیا تھا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میرے ساتھ انفرادی مقابلہ کرنے کے لئے اترنے والے مجھے اتنا بھولا اتنا نادا نہ سمجھ کہ تُو جو سازش لے کر آیا ہے اس میں کامیاب ہو جائے گا سن تیرا نام مکونس ہے اس لئے میں نے آتی ہی تیرا نام نہیں پوچھا میں نے اپنا نام اس لئے نہیں بتایا کہ تُو نے میرا نام لے کر مجھے انفرادی مقابلے کی دعوت دی ہے اور تُو جو یہ چاہتا تھا کہ پہلے اپنی تلوار اور ڈال فضا میں بلند کرتے ہوئے میرا دیان اپنی تلوار اور ڈال کی طرف کرے گا اس کے بعد اپنی تلوار کو آہستہ آہستہ نیچے لے جائے گا اور تمہارے گھوڑے کی گردن اور زین کے ساتھ جو نیام بندہ ہوا ہے اس میں ڈال دے گا اور پھر وہی نیزہ جو میں نے کینچ کر اپنی گرفت میں لیا ہے اسے مجھ پر دے مارو گے مکونش مقابلہ کرنا ہے تو جوہ مردوں کی طرح میرے سامنے آؤ تم نے چونکہ میرا نام لے کر انفرادی مقابلے کیلئے للکارا ہے لہٰذا اگر تُو واقعی تیغزن ہے تو دو کا دہی پر کیوں اترا ہے میں جانتا ہوں اس لئے کہ تجھے بہت بڑے انام اور بڑی لالج کی ترغیب دی گئی ہوگی لیکن کیا تُو نے یہ نہیں سوچا اس انفرادی مقابلے کے نتیجے میں تجھے اپنی قیمتی جان سے ہاتھ بھی دونے پڑ سکتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد احمد بن جالا مقونش کے قریب ہوا مقونش سہمسا گیا تھا وہ سمجھا کہ شاید احمد اس پر حملہ آور خونے لگا ہے اس پر خوف اور لرزہ اس بنا پر تاری ہو گیا تھا کہ احمد کے ایک خاتم تلوار اور نیزہ تھا دوسرے میں ڈھال تھی اسے خطرہ تھا کہ اس نے احمد پر حملہ کیا تو وہ اس کی تلوار کو تو اپنی ڈھال پر رکے گا اس کے ساتھ ہی ایک گم کہیں بیق وقت وہ نیزہ اور تلوار کا بار کر کے اس کا خاتمہ ہی نہ کر دے مقونش بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو اے لگائی پھر گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ احمد بن جالا پر حملہ آور ہو گیا تھا احمد بن جالا اس کے ان حملوں کو بڑی آسانی سے روکنے لگا تھا توڑی دیر تک مقونش بڑھ چڑھ کر حملے کرتا رہا اور احمد بن جالا اس کے حملوں کو روکتا رہا مخاطب کر کے احمد بن جالا کہنے لگا مقونش کسی وہم کسی بے تعبیر خواب میں نہ ڈوبے رہنا جس طرح ہر سیو کی گود میں گوھر نہیں ہوتا جس طرح ہر خواب کا مقدر تعبیر نہیں بنتا اسی طرح تیرے جیسا تیغظن میدان کے اندر سے کامیاب اور کامران ہو کر نہیں نکلتا اس کے ساتھ ہی احمد بن جالا نے اپنا رویہ بدلا دفاع کے سارے ہی حربے اس نے پسے پشت ڈال دیئے تھے اب وہ جارہیت پر اترا احمد کے ان جان لیوہ حملوں کو توڑی دیر تک مقونش رکتا رہا ساتھ ہی ساتھ وقت کی آنکھ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ اس کی حالت ڈراؤنی نفرت کی بازگشت اور دکی تلق حالتوں سے بھی بری ہونا شروع ہو گئی تھی توڑی دیر تک احمد بن جالا کی حملوں کو رکنے کے بعد مقونش نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا لہٰذا سستانے یا کسی نئے انداز میں احمد بن جالا پر حملہ آور ہونے یا اپنے دفاع کو زیادہ معاصر بنانے کی خاطر وہ اپنے گھوڑے کو ذرا پیچھے لیا گیا تھا اس موقع پر احمد بن جالا نے اسے مسکراتے ہوئے مقاطب کیا مقونش اگر اس موقع پر تم یہ خیال کرو گے کہ تم مقابلہ تر کر کے بھاگ جاؤ گے تو میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا میں تو بھاگتے ہوئی بھی تیری پشت پر ایسا نیزہ ماروں گا جو تیرے دل کو چیرتا ہوا نکل جائے گا اس لئے کہ مجھ پر نیزہ پینکنے کیلئے جو سازش تونے تیار کی تھی اس سازش کو ناکام بنانے کیلئے تیرے جیسا ایک نیزہ بھی میں لے کر آیا تھا اور تونے میرے گھوڑے کے زین کے ساتھ بندہ ہوا وہ نیزہ دیکھ بھی لیا ہوگا اگر تونے مقابلہ ترک کر کے میدان جنگ سے باگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اپنی ذین کے ساتھ بندہ ہوا لوہی کابو باری برکم نیزہ میں اپنی گرفت میں کر لوں گا اور تاک کر ایسا ماروں گا کہ وہ تیرے دل کو چیرتا ہوا نکل جائے گا لہٰذا مقابلہ چوڑ کر باگنے کی کوشش نہ کرنا اس کے ساتھ ہی احمد بن جالہ نے اپنے گھوڑے کو اے لگائی اور حملہ آور ہونے کے لئے آگے بڑا مکونش نے بھی اپنی تلوار اور ڈال آگے کر لی تھی تاہم اس موقع پر اس کے چہرے پر پیلا ہٹ اور ماتے پر خوافزدہ کر دینے والی شکنیں دکائی دے رہی تھی احمد بن جالہ نے آتی ہی اس زوردار انداز میں حملے شروع کیے کہ دونوں تلواریں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئے بھری طرح شور کرنے لگی تھی کچھ دیر تک احمد توفانی انداز میں مکونش پر حملہ آور ہوتا رہا اور مکونش بڑی مشکل سے اور بڑی تگودو سے کبھی دائیں بائیں اور پیچھے ہٹتی ہے اپنے آپ کو اس کے جان لیوہ حملوں سے محفوظ کرتا رہا یہاں تک کہ ایک بار احمد نے ایک ساتھ اپنی تلوار اور ڈال مکونش پر برسا دی تھی مکونش نے ڈال کو ڈال تلوار کو تلوار پر رکا تھا پھر ایک دم احمد نے اپنی تلوار کا پل مکونش کی تلوار کے پل کے ساتھ رہنے دیا لیکن دستے کو اس نے ایک دم اس انداز میں مکونش کے چہرے کی طرف کیا کہ مکونش سمجھ نہ سکا کہ احمد بن یالہ جو اپنی تلوار کو توڑا سا ٹیڑا کر رہا ہے اس سے کیا فیدہ اٹھائے گا کہ اتنی دیر تک احمد بن یالہ نے اپنی تلوار کا دستہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مکونش کے چہرے پر دے مارا تھا احمد کی تلوار کا دستہ اس قوت کے ساتھ مکونش کے چہرے پر لگا تھا کہ اس کے چہرے سے خون بہنے لگا تھا لمحہ بر کیلئے وہ جھکا تھا اس کے اسی جکاؤں سے احمد نے فیدہ اٹھایا اس کی تلوار بلند ہو کر گری اور مکونش کو خون میں نہلاتی چلی گئی تھی مکونش اپنے گھوڑے سے زمین پر گرا اور دم تھوڑ گیا تھا جس وقت مکونش اپنے گھوڑے سے گر کر دم تھوڑ گیا احمد نے اس کا گھوڑا پکڑا اور اپنی لشکر کی طرف ہو لیا تھا